یارپ کے کسی ملک میں میں نہیں جا سکتا مجھے ویزا نہیں مر سکتا ائرپورٹ پہ انٹری نہیں مر سکتی کہ میں نے ٹور نائنٹی فائیو سی پر ان کو پاؤں تلے دبوچ کے رکھا ہے کوئی غامدی ہو حرامدی ہو کوئی کرلی ہو کوئی مکھی ہو کوئی چھپکلی ہو کوئی مچھر ہو میں نے اس وقت بھی اعلان کیا تھا جب طاہر القادری ساڑھے تیرہ گھنٹے کی تقریر کر کے ممتاز قادری کو دیشت کر سابق کر رہا تھا غامدی بوڑ رہا تھا میں نے کہا طاہر القادری سنو ممتاز حسین قادری ملت کا ہیرو ہے رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی اللہ لبائی اللہ کے فضل سے جواب دیا کہ آج تک اس کی ہوش تکانے لگے ساڑھے شہ گھنٹے میں چھپ کے نہیں ہزاروں کے وجمے میں منحجی چیخ چلا رہے تھے مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتجاج کر رہے تھے حکومت سے کسے بند کراؤ بند کراؤ بند کراؤ انہوں نے کہا اس کو تو بند نہیں کرا سکتے تم نے کہیں داخل ہونا ہے تو تم بھی جا کے کرلو ایف ای آر کٹی لیکن ہم نے قرض نہیں رہن دیا اللہ کا فضل ہے غامدی کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا آج وہ پھر شالکوٹ کے واقعے کو آڑ بنا کی دنیا نکال رہا ہے میں حافظ الحدیث کے دیس سے غامدی کو پیغام دے رہا ہوں دنیا کے جس لائیو چینل پر بیٹھ کر مناظرہ چاہتے ہو دو میٹ میں انشاءالہ تجھے اٹھے کروں گا دو سو پچانمیسی قرآنی قانون ہے ایمانی قانون ہے پاکستانی بعد میں ہے قرآنی پہلے ہے لہٰذا اگر غامدی کو اب پھر کچھ دلیلیں یاد ہو گئی ہیں تو آجائے 295C کے توہین رسالت کی جو سزا ہے وہ قتل ہے قتل ہے قتل ہے یہ میں ثابت کروں گا قرآن سے سنت سے فکر ابی حنیفہ سے برحال وہ وقت وہ وقت جب بارہ قو اسلام آباد میں منحاجیوں نے مسجد کا محاصرہ کر لیا میں پردیس میں تقریر کرنے کیا ہوا تھا جس گاڑی پہ میں تھا اس کے ایک ٹائر چھنوں سے بھار دیئے گئے میں پھر بھی کہہ رہا تھا لاؤ پادری کو منظرہ کرا لو آج بھی کہہ رہا ہوں